الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز دوستو بہیو بزرگو سمات فرمانے والی بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان میں بہت زیادہ تاثیر ہیں جب پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں سے پکارنا یہ پریشانی کو ختم کرنے کا موجب ہوتا ہے پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے اس لئے ایمان والے جب ایمان والوں پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی پریشانی محسوس ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو آج اسی حوالے سے آپ حضرات کے سامنے میں ایک مختصر سا عمل پیش کروں گا اگر اس عمل کو آپ اپنائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب سے بڑی ہماری پریشانی جو جس پریشانی کی وجہ سے آدمی ظلیل ہو جاتا ہے وہ ہے کرز اللہ تعالیٰ اس کرز کی پریشانی سے نجات اتا فرما دیں گے اور کرز کی ادائیگی کی صورت بن جائے گی ایک ایسا بہترین عمل بتاؤں گا مختصر عمل ہے اور یہ عمل حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا تو حضرت نے اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ عمل بتایا تھا کہ اس عمل کو آپ اپناو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے تمہارے کرز کی ادائیگی کا ذریعہ بنا دیں گے تو حضرت نے فرمایا کہ بعد نمازِ شاہ گیارہ سو مرتبہ یا مغنی یا مغنی کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے اے غنی کرنے والے یا مغنی اللہ تعالیٰ کے اس نام کو اس صفاتی نام کو گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے اور اس عمل کو روزانہ کرنا ہے تھوڑے عرصے کے اندر آپ خود دیکھیں گے اللہ تعالیٰ غیب سے بندوبست فرمائے گا اور تمہارے کرز کی ادائیگی کی صورت پیدا ہو جائے گی تو عمل میں دوبارہ بتاتا ہوں بعد نمازِ شاہ گیارہ سو مرتبہ یا مغنی پڑھنا ہے اور اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو ضرور کامیابی دیں گے اور آپ کے کرز کی ادائیگی کا ذریعہ بن جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مقرزوں کے کرزوں کی ادائیگی کی صورت بنائے اور تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ